یا عطا عبداللہ یا عطا عبداللہ درود پر دیجا محمد و عالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین الحمدللہ اللذی هو الأول والآخر والظاہر والباطن ولہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا يموت بیده الخیر وہو علا كل شيء قدیر والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الهاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد حبیب اله العلمین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا لبیته الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطہرهم تطهیراه بسم الله وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ امَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعْلَىٰ فِي مُحْكَمْ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ فَلَمَّا كُتِلَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسِ كَخَشْيَةِ اللَّهِ اَوْ أَشَدَّ خَشْيَاتِ درود پر دیجئے محمد وال اجزان قرامی قدر سب سے پہلے میں معذرت بھی چاہوں گا اور اعلان بھی کرنا چاہوں گا کہ جیسے سے ایام آشور سے قریب ہوتے جائیں گے ہمارے لئے یہ شاید وقت پر پہنڈنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس لئے تقریباً سوہ نو بجب انشاءاللہ ہم ممبر پر آنے کوشش کریں گے تو آپ اپنے ذہن میں یہ وقت رکھ کر یہاں پر تشریف لائیے گا اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو وقت بیان کیا گیا ہے اس پر ہم حاضر ہوں انشاءاللہ پروردگار تمام آزاداروں کی حفاظت فرمائے جہاں جہاں مجلسے ہو رہی ہیں پروردگار سب ہی کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے ہمارے گفتگو مولا متخیان کے کردار پر اور غزوات مصطفیٰ میں کردار مرتضی کیا ہے اس پر جاری ہے یہ دونوں ہستیاں اتنی پاک اتنی منزہ اور اتنی پاک کمال شخصیات ہیں کہ خود ان کا ذکر کرنا بھی خدا نے عبادت قرار دیا ہے جس طریقے سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اور یہ حدیث ایسی ہے کہ جو صرف ہماری کتابوں کے اندر نہیں متفق کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ نبی نے فرمایا تھا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے جبکہ ہمیں ملتا ہے کہ انبیاء میں سب سے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے لیکن کسی بھی روایت میں یا قرآن کی کسی آیت میں نہیں موجود ہے کہ یوسف کو دیکھنا عبادت ہو لیکن علی کا چہرہ وہ ہے جس کو دیکھنا عبادت ہے اور پھر ایک درجہ آگے بڑھا کہ اگر علی کو دیکھ نہیں سکتے تو فرمایا ذکرو علیین عبادہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور پھر اگر موقع ایسا آجاتا ہے کہ تم کھلے عام ذکر علی بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا حب علیین عبادہ علی کے دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے تو جس طریقے سے علی ابن ابی طالب کی محبت انسان کو عبادت کے درجے تک پہنچاتی ہے اسی طریقے سے ذکر مصطفیٰ بھی وہ ہے جو عبادت کے اندر شمار کیا گیا حضرت امام محمد باخر علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کتاب کافی کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ شیطان جب کسی کو یا محمد یا علی کہتا وہ سن لیتا ہے تو ایسے پگل جاتا ہے جیسے لوہا پگل جاتا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں کہا کہ وہ پگل جاتا ہے پگلتا انسان اس وقت ہے کہ جب آگ لگی ہو تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر مرتضیٰ ایسا ہے کہ جس سے کسی اور کو آگ نہیں لگتی جس کو لگتی ہے وہ شیطان ہوتا اللہ اللہ ہی لوگوں کے ترمیان بحث چڑھ گئی کہ کیا ان پاک ہسیوں کو ہم ڈائریکٹ پکار سکتے ہیں جس طرح سے ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد یا خدا مدد اللہمہ مدد ہم خدا کو تو ڈائریکٹ کیا کے پکارتے ہیں لیکن کیا ان ہسیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا حسین مدد یا عباس مدد یا زہرہ مدد یا مہدی مدد کیا ہم ان کو ڈائریکٹ یا محمد یا علی کہہ کے پکار سکتے ہیں تو اس روایت نے بتایا جی اگر آپ یا محمد یا علی کہہ کے پکارتے ہیں تو شیطان ہی چلتا ہے تو پکارا جا سکتا ہے یا محمد یا علی کہنے میں کوئی قواعد نہیں ہے ہا یہ ترتیب انسان کی ذہن میں ہو کہ محمد مصطفیٰ کو طاقت دینی والی ذات پروردگار کی ذات ہے علی یا مرتضیٰ کو طاقت دینی والی ذات پروردگار کی ذات ہے اور یہ بلکل ایسی ہے جیسے عام زندگیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا علاج کر دیجئے تو کیا ڈاکٹر علاج کرتا ہے اور ڈاکٹر شفا دیتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ شفا دینی والا ہوتا ہے تو جب ڈاکٹر کو مدد کے لئے پکارنے سے شرک نہیں ہوتا ہے تو محمد علی کا پکارنے سے کیسے شرک ہو جائے اور ہمارے پاس صرف یہ دلیل نہیں ہے دلیلیں بہت ساری ہیں ان میں سے ایک اور دلیل دعائے فرج ہے جب ہم زبانے کے امام کے مدد مانگتے ہیں اور زبانے کے امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں تو اس کے اندر باقعدہ کہتے ہیں اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران اے محمد مصطفیٰ اے علی مرتضیٰ اے محمد مصطفیٰ آپ دونوں میرے لئے کافی ہیں جب میں مدد کو پکارتا ہوں تو آپ دونوں میری مدد کرتے ہیں اور اگر ان روایتوں کو سننے کے بعد ان دعاوں کو سننے کے بعد بھی انسان کے دل مطمئن نہ ہوا ہو تو میں قرآن کی آیت پیش کروں سورة تحریم کی ابتدائی آیات کے اندر موجود ہے اے محمد دو خواتین ایسی ہیں جو تمہیں پریشان کرتی ہیں چونکہ دو خواتین کا ذکر کیا ہے اس لئے جیسا قرآن نے کہا ہے ویسا میں بیان کروں گا قرآن بعض دفعاتوں قرآن پڑھنے پر بھی مسلمانوں نے ممانعت کر دی کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں تو بزرگوں کے شجریں کھل جاتے ہیں کیا کہنے ہیں ویقرآن کو ہم سمجھ کے پڑھنے کے عادی ہیں کسی نے کیا خوب کہا تھا حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہ مل سکی تو حافظ ہے قرآن بن جانا یہ صرف کمال کی بات نہیں یہ قرآن سمجھ کے انسان پڑھیں تو خدا قرآن کریم پہنے یہ فرماتا ہے سورة تحریم کے انرشاد ہوا یہ دو خواتین جو آپ کی زوجہ بھی ہیں اگر یہ آپ کو پریشان کرے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَعُولَاكُمْ تو پروردگار آپ کا مولا اور آپ کا مددگار ہیں مولا کے معنی متعدد ہیں مولا کا ایک معنی سرپرست بھی ہے ایک معنی خلیفہ اور حاکم بھی ہے ایک معنی دوست بھی ہے ایک معنی مددگار بھی ہے اور اسی آیت کے انر مدد کے معنوں میں مولا کا معنی آیا ہے کیوں؟ کیونکہ آگے مفہوم آ رہا ہے تمہارا سب سے پہلا مددگار اللہ ہے وَالْمَلَائِكَةَ اور ملائکہ بھی آپ کے مددگار ہیں وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ یعنی مومنین میں جو سب سے زیادہ صلاحیت رکھنے والا یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہیں آپ کے مددگار وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِقَ زَهِيرُ اور باقی جو ملائکہ ہیں وہ بھی اس کے بعد آپ کے مددگار ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خود رسول کو کسی کے مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ رسول بھی جہاں اللہ کو پکارتا ہے وہی ملائکہ کو بھی پکارتا ہے جبرائیل کو بھی پکارتا ہے اور صالح المومنین کو بھی پکارتا ہے جب محمد کے ان افراد کو پکارنے سے شرک نہیں ہوتا تو محمد کے ماننے والے اگر انہیں پکارے تو شرک کیسے ہو جاتا ہے اور اتنا مجرم نسخہ ہے آج کی جنگ کے بیان کے اندر کہ خود عرفانِ صوفیوں نے چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے مزرگانیں اہلِ سنت سے ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بہت مجرم دعا ہے یہ کونسی دعا ناد علی مظہر عجائب تجدہو عون لکا فی النوائب کل حم و غم سیجلی بی ولایت کا یا علی یا علی یا علی اور یہ حدیث قدسی ہے منصوب پروردگار علم سے بعض نے کہا ہے کہ چونکہ اس کا سسلہ سنت ہمارے لئے بہت زیادہ واضح نہیں ہے اس لئے شاید ہو سکتا ہے کسی شاعر کا کلام ہو لیکن خود اس ذکر کے اندر اتنی تاثیر موجود ہے بتا رہا ہے کہ یہ ذکر الہی معلوم ہوتا ہے خدا نے محمد کو مخاطبہ فرمایا اے محمد کہو ناد علی علی کو پکارو مظہر العجائب جو عجائب کا مظہر ہے تجدہو عون لکا فی النوائب مشکلات میں وہ تمہارا مددگار ہے کوئی بھی غم ہو کوئی بھی مصیبت ہو وہ اس کو عشقار کر کے ختم کر دیتا ہے تو کہو بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی کہ میری مشکلات حل ہو جائے علی ابن ابی طالب کی ولایت کے صدقے میں یہ سارا ہم نے مقدمہ کیچا تھا خیبر کو بیان کرنے کے لئے آج انشاءاللہ غزوہ خیبر کے اوپر بیان ہوگا اور علی ابن ابی طالب ازاد کا نام ہے یہ بھی حدیث کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ذکر علی زبان سے کرتا ہے خدا زبان کی گناہ ماف کر دیتا ہے اگر کوئی ذکر علی کو کان سے سنتا ہے خدا کانوں کی گناہ کو ماف کر دیتا ہے اور اگر کوئی ذکر علی کو کتاب میں پڑتا ہے خدا آنکھوں کی گناہ ماف کر دیتا ہے اور اگر کوئی ذکر علی کو کتاب میں لکھتا ہے خدا ہاتھوں کی گناہ ماف کر دیتا ہے قربان ہو جائیں ایسے ذکر کے اوپر انسان ذکر کرتا جائے اپنے گناہوں کو مٹاتا جائے اس لئے بڑے بڑے علماء بیان کرتے ہیں صحیح مسجد میں بیٹھ کر تصویح نکالنا سواب کا باعث ہے سجدہ کرنا سواب کا باعث ہے نماز پڑھنا سواب کا باعث ہے دعا مناجات پڑھنا سواب کا باعث ہے لیکن ان سب میں بھاری ترین عبادت ذکر علی ابن عبی طالب علیہ السلام ذکر علی کرتے جاؤ اپنے درجات بڑھاتے جاؤ گناہوں کو مٹاتے جاؤ غزوِ خیبر سن سات حجری کو وقو پذیر ہوئی سات حجری کو جب یہ وقو پذیر ہوئی ہے پانچ حجری کو خندق ہو چکی ہے اس میں کافر شکست کھا چکے ہیں اب تک جو کفار آیا کرتے تھے وہ مکہ سے آیا کرتے تھے ابو صفیان کی قیادت میں آیا کرتے تھے تینوں جنگ میں انہوں نے شکست فاش کھائی پیغمبر مدینہ میں رہا کرتے تھے لیکن خیبر کا معاملہ اس سے جدا ہے خیبر میں خود نبی اکرم خیبر کی طرح تشریف لے گئے تو بساو کا ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے آج تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ نبی نے کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خیبر کے میدان کے اندر خود پہل فرمائے اور جنگ کریں ہمیشہ ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی ہمیشہ دفاع کرتے تھے کبھی جنگ نہیں کرتے تھے کبھی انہوں نے قدم آگے نہیں پڑھایا جنگ کے بارے میں اسی لئے آج بھی بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو ہم جواب دیں گے لیکن ہم خود کبھی کسی جنگ کے اندر پہل نہیں کریں گے تو سب سے پہلا اعتراض ہو یہودیوں نے کیا کہ تمہارا رسول کیسا ہے کہ تمہارا رسول نے ہم پر جنگ مسلط کر دی اور ہم سے لڑنے کے لئے آگیا جبکہ ہم تو اپنے قلعے کے اندر موجود تھے ہمارا کیا خصور تھا کیوں نبی اکرام ہم سے جنگ کرنے کے لئے آئے توجہ رکھئے گا اور نوجوان اس جملے کو ذہن محسوس کیجئے گا جو جنگیں بدر ہوئی تھی کافر مکہ سے آئے تھے مدینہ میں رہ کر پیغمبر نے دفاع کیا تھا لیکن ان کافروں نے اپنے ساتھ یہودیوں کو سازش میں شریک کیا تھا اور چونکہ یہودی مدینہ کے اندر رہتے تھے یہودی شریک ہو گئے تھے ان کے ساتھ سازش کے اندر پیغمبر نے اس سازش کے انہیں جواب دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ تم مدینہ چھوڑ دو یہودیوں کے قبیلہ مدینہ چھوڑنے میں مجھور ہوا یہودیوں نے جب مدینہ چھوڑا تو بعض ایسے تھے جو فلسطین چلے گئے بعض ایسے تھے جو خیبر میں پناہ گزین ہو گئے جب اہد کمار کا آیا پھر کفار نے مکہ سے چڑھائی کی پیغمبر نے مدینہ میں رہ کر اس کا جواب دیا پھر کچھ یہودی ایسے تھے جنہوں نے مکہ والوں کا ساتھ گیا سازش میں شریک ہوئے پیغمبر نے پھر سزا دی انہیں چلا وطن کر دیا پھر بعض ایسے تھے جو خیبر میں جا کر پناہ گزین ہو گئے خندق کمار کا آیا پھر مکہ والوں نے چڑھائی کی پیغمبر نے دفاع کیا مدینہ کے اندر لیکن یہودیوں نے پھر سازش میں شرکت کی اس کا آخری ٹولہ بھی ایسا تھا جو خیبر میں جا کر پناہ گزین ہو گیا اب چونکہ خیبر مدینہ ہی کیا طرف کا حصہ تھا اور ابھی بھی خطرہ تھا کہ یہی سازش کریں گے یہ وہ افراد ہیں جو دہشتگردوں کے آلائکار بنے ہوئے ہیں تو جو رکھے گا انتظامیہ جو افراد یہاں پر صاحبی منصبی موجود ہیں میں ان کے لئے دلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں ہم کبھی کبھار دہشتگردوں کا مقابلہ کرنے کے لئے پہل کر سکتے ہیں چاہے وہ کسی میں جگہ پر دہشتگرد موجود ہوں ضروری نہیں کہ ہم انتظار کریں دہشتگرد جب آ کر حملہ کریں گے تب ہم انجواب دیں گے دہشتگرد کے ٹھکانوں کا پتہ چل جائے تو تمہیں چاہیے کہ وہاں جاؤ اور ان کے ٹھکانوں کو ختم کرو یہ دہشتگردوں کے آلائکار بنے ہوئے تھے انہوں نے دہشتگردی کی تھی اور قرآن یہ کہتا ہے الفتنة اشد من القتل جنگ پر آنا اور قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہیں لیکن اس سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ زمین میں فتنہ فساد پھیلا تو یہودی وہ تھے جنہوں نے فتنہ فساد پھیلایا تھا سازش کی تھی دہشتگردی کا حصہ بنے تھے لہذا قانون حکومت یہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں دہشتگردی ہو رہی ہو وہاں پر روکا جائے اس لیے پیغمبر نے خیبر کرو کیا اور ان کو سزائے دینے کی کوشش کی لیکن جب دیکھا کہ ایک کاروان آ رہا ہے ایک لشکر آ رہا ہے پیغمبر کی جانب سے تو پھر انہوں نے قیلے کے دروادے بند کر دیئے اور دہشتگردوں کو پناہ دی اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا یہ ذہن میں رکھئے گا پیغمبر نے کبھی بھی کسی جنگ کے اندر پہل نہیں کی ہے ان افراد نے جنگ کے اندر سازش کی تھی تو اس کا جواب دینا ضروری تھا اس لیے پیغمبر قلع خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور پیغمبر اکرم کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے اور پیغمبر اکرم نے اس جنگ کے اندر بہت ساری چیزوں کو آشکار بھی کیا ہے پہلے یہودیوں کے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے سب سے پہلے آدمی کو بھیجا اب پہلے کو جو جانتے ہیں وہ پہلے سے ہی جانتے ہیں میں دوبارہ سا بیان نہیں کروں گا وہ پہلا شخص علم لے کر چلا اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسروں کو علم نہیں ملا تھا علم تو ملا تھا لیکن باقی سی وہیدر کرار کے ہاتھوں میں رہا جن کے بزرگوں نے جنگوں میں علم پھیکا تھا آج ان کے مرید علم سے گھبراتے ہیں اور جن کے پیر ہیدر کرار کو علم ملا تھا اور اس نے ہر جنگ کے اندر سبالہ تھا آج اس کے مرید ہر گھر کے علم علم لگاتے ہیں اب پتہ چلا کہ علم سے دشمنی کیوں ہے کیونکہ کارنامہ کوئی موجود رہی تھا اس لیے پہلے کو پہلے کے ساتھ بیچا لشکر کے ساتھ بیجا کہ تم فتح کر کے آؤں خلے خیبر کو فتح نہ ہو سکا جب وہ دورتے دورتے واپس آئے فرار کر گئے جب وہ پیغمبر کی خدمت میں آئے کہتے تھے کہ لشکر نے میرا ساتھ نہیں دیا لشکر کہتا تھا سربراہ نے سب سے پہلے فرار اختیار کیا وہ اس کو الزام لگاتے تھی وہ ان کو الزام لگاتے تھی اتنا تو تیہ ہو گیا ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو تنہار رہ سکے علی وہ ہیں چاہے بدر ہو یا عہد ہو یا خندق ہو علی تن تنہائی کافی ہوتے ہیں دوسرے دن دوسرے کو علم دیا اچھا تم بھی چلے جاؤ تمہارا نام بھی آ جائے یہ نہ کہے کہ موقع نہیں ملا تھا نہیں موقع تو ملا تھا ان کو بھی لشکر کے ساتھ روانہ کیا جب یہ بھی واپس آئے تو یہی کہتے ہوئے آئے لشکر میرا ساتھ نہیں دیتا لشکر کہتا تھا سردال ہم سے پہلے فرار کر جاتے ہیں پھر نبی اگرم نے تیسرے دن شاہ فرمایا لَأَعُطِيَنَّ الرَّا يَتَغَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کَلْمِ عَلَمْ اس کو دوں گا جو مرد ہوگا بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا فرار اختیار نہیں کرے گا اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے اتنا تو ہمیں سمن میں آ گیا کہ پہلے جو بھیجے گئے تھے وہ قرار نہیں تھے وہ غیر فرار نہیں تھے اتنا تو ہمیں سمن میں آ گیا لیکن یہ دوسرا فکر ہمیں سمن میں نہیں آیا نبی تو یہ بھی فرما رہے ہیں وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے اگر ان دونوں فکروں کو جوڑ دے تو ہمیں نتیجہ ملتا ہے جو پہلے بھیجے گئے تھے وہ اس لیے ہی بھیجے گئے تاکہ دنیا میں رقم ہو جائے جس طریقے سے وہ نہ قرار ہیں نہ غیر فرار ہیں اسی طریقے سے نہ ہی وہ محبوب خدا ہیں نہ ہی محبوب مصطفیٰ بعض لوگوں کے ذہن میں سوالی پیدا ہوتا ہے ارے ان کو کیوں بھیج دیا بھیج ہی کر یہ جملہ کہا جا سکتا ہے اگر نہ بھیجا ہوتا اور کسی اور کو بھیج دیا ہوتا تو اس کے ساتھ بھی آ جاتا کہ وہ بھی محبوب خدا نہیں وہ بھی محبوب مصطفیٰ نہیں لیکن جو محبوب خدا مصطفیٰ نہیں تھے انہی کو بھیجا تاکہ ان کے بارے میں رقم ہو جائے اب اس کو بھیج رہا ہوں جو محبوب خدا بھی ہے محبوب مصطفیٰ بھی ہے اور علی کو عاشقوب چشم تھا اس لیے سب کو یقین ہے کہ علم ہمیں ملے گا علی تو موجود نہیں ہے جنگ کے اندر اس لیے چلے ان دو کو نہیں ملا کوئی تیسرا آئے گا اسی کو علم ملے گا کوئی چوتہ آئے گا اسی کو علم ملے گا کل جس کو علم ملے گا وہ علی کے علاوہ ہوگا اس لیے سب راتوں کو جاگتے رہے ابھی اعلان ہوگا ابھی اعلان ہوگا ابھی علم دیا جائے گا ابھی علم دیا جائے گا اور صبح کا سورج نمودار ہوا نبی نے فرمایا کہاں ہے میرا علی کہاں وہ عاشقوب چشم مبتلا ہے کہاں اسے بلا کر لاؤ علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا یہاں نبی نے اپنا موجودہ دکھایا خراب تھی وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی ایک موجودہ نبی نے دکھایا دوسرا موجودہ علی نے دکھایا نبی نے علی کو ٹھیک کیا علی نے ٹھیک ہونے کے بعد یہودیوں کو ٹھیک کیا اور جب غلے خیبر کو کھاڑا تو علی نے فرمایا ما قلعتو باب خیبر بقوة جسمانیہ بل بقوة رحمانیہ میں نے در خیبر کو کھاڑا ہے اپنی طاقت سے نہیں اللہ کے دیئے ہوئے موجزے کی طاقت سے ہو سلام مدر دو موجزے اس جنگ میں دیکھنے کو ملے ایک نبی کا موجزہ ایک علی کا موجزہ اور یہ روایت ایسی ہے کہ جو صحیح مسلم کے اندرے بھی موجود ہے دیکھئے گا جو صحیح ترین کتابوں کو پڑھنے کے شوقین ہیں وہ اس روایت کو دیکھئے گا حاکم شام نے ایک مرتبہ سعید ابن ابی وقعاص کو بولایا حاکم شام کا زمانہ تھا علی مرتبہ دنیا سے جا چکے تھے شہید ہو چکے تھے حاکم شام نے ہر ممبر پر یہ اعلان کر دیا جب بھی کوئی ختیم ممبر پر آئے گا جہاں وہ حمدِ الٰہی کرتا ہے مکمل ہوگا جو یہ کام نہیں کر سکتا وہ ہماری لس سے خارج ہے اس کا نام کینسل ہے اس کا حزینہ بند ہے اس کے پیسے بند ہیں اور اس کو جیل میں بھی بند کر دیا جائے گا اگر زیادہ اس سے جررت دکھائی تو اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا ساٹھ ہزار ممبروں سے خطبہ مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ علی پر سب مشتم نہ کریں صرف ایک ممبر مدینہ کا ایسا تھا جو صحیح ابن ابی وقعاص کے پاس تھا وہ علی پر سب مشتم نہیں کرتا تھا آیا یہ مدینہ صحیح ابن ابی وقعاص کے ملاقات کی کہا اے صحیح یہ میں صحیح مسلم پڑھا ہوں یا صحیح ما منعک انت سب عبد تراب کس چیز نے تجھے روکا ہے کہ تو عبد تراب پر سب مشتم نہ کر کہتا ہے کہ اے حاکم شام میں نے اپنی آنکھوں سے علی کی تین فضیلتیں ایسی دیکھئی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی تو وہ سرخ اونٹوں سے افضل ہوتا اس زمانے کے لیے سرخ اونٹوں کی مثال اگر میں آج کے دور میں دینا چاہوں تو یہ سمجھے گا کہ اگر وہ فضیلت مجھے مل جاتی تو وہ لینڈ کروزر سے زیادہ افضل ہوتا میرے لیے بی ایم ڈبلیو اور مرسڈیس سے زیادہ افضل ہوتا اتنی بڑی فضیلت اتنی بڑی شان علی کو حاصل ہوئی ہے یہ سرخ اونٹوں سے میرے لیے زیادہ افضل ہوتا کہ کون سی تین فضیلتیں ہیں پہلی فضیلت بیان کیے ہیں جنگ تبو کے موقع پر سب ہم چلے گئے تھے جنگ کرنے کے لیے علی مدینہ کتہ رہ گئے تھے علی نے آ کر کہا یا رسول اللہ کیا میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گا کہا نہیں ہے علی تمہیں ہم نے مدینہ کے اوپر حاکم بنایا ہے اور جنگ تبو وہ جنگ ہے جو آخری ایام میں آئی ہے تاکہ لوگوں کو ذہن میں رہے میں چلا جاؤں تو میرے بعد حاکم ہے تو علی ابن عبی طالب لیکن جب لوگ کا شریکل بلند ہوا تو میں نے خود سنا کہ نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بادی اے علی کہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو حارون کو موسیٰ سے تھے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یعنی جس طریقے سے حارون موسیٰ کے وزیر ہے تم میرے وزیر ہو حارون موسیٰ کے بھائی ہے تم میرے بھائی ہو آرون موسیٰ کے اہل بیعت میں سے ہے تم میرے اہل بیعت میں سے ہو پھر آگے فرمایا سادن نے بھی وقعات کہتا ہے اور میں نے دیکھا موبا اہلہ کے میدان میں ہم سب انتظار کر رہے تھے کون ہے جو بچہ بن کر جائے گا نبی کا بچہ کون ہے جو عورت بن کر جائے گا نبی کی عورت کون ہے جو نبی کا نفس بن کر جائے گا ہم انتظار کر رہے تھے ہمیں میں سے کسی کو لے کر جائیں گے حضور کی تو کوئی اولاد باقی نہیں رہی اگر کوئی ہے بھی تو وہ بیٹھی ہیں سابزادی ہیں قرآن کہہ رہا ہے اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ کون ہے جو نبی کا بیٹا بن کر جائے گا کون ہے جو نبی کا نفس بن کر جائے گا لہذا ہم ہی انتظار کرتے رہے ہمیں میں سے کسی کو بیٹا بنا کر لے جائیں گے ہم ہی میں سے کسی کو نفس بنا کر لے کر جائیں گے لیکن جب صبح کا سورج نمودار ہوا تو علی کو نفس بنایا علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا بنایا علی کی زوجہ کو اپنے گھر کی عورت بنا کر لے کر گئے اور مباحلہ کے میدان میں جب چلے ہیں تو مباحلہ نہیں ہوا لیکن نبی نے یہ سند دی اللہم ہا اولائی اہلی پروردگار تو گواہ رہنا یہ میرے اہل بیعت ہیں میں جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیعت نہیں ہے جس چادر کے نیچے آ رہا ہوں وہ میرے اہل بیعت اور انہی تین فضائل میں سے فضیلت یہ تھی خیبر کے میدان میں فرمایا تھا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا ہم سب انتظار کرتے رہے لیکن جب خیبر کے اگلے دن سورج نمودار ہوا تو فرمایا علی کو بھلا کر لاؤ کل میں علم علی کو دوں گا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ علم علی کے ہاتھوں میں آیا ہے یہ تین فضیلتیں سننے کے بعد میری اتنی جررت نہیں ہوتی کہ علی کی شان میں سب بوشتم کرو اے مسلمانو ذرا حیاء کرو یہ صرف تین نئے قرآن کی تین سو آیتیں علی کی شان میں اتری تین سو آیتیں ایک آیت بھی اتر جائے تو بس ہوتا ہے تین سو آیتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں اتری اور اگر آپ کو ہمارے کہنے پر یقین نہ آئے میں ایک اہل سنت کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں حاکم حسکانی نے کتاب لکھی ہے شواہد تنزیل کے نام سے اور حاکم حسکانی نے لکھا کہ میں نے یہ کتاب اس لئے لکھی کیونکہ ممبر پر میں دیکھ رہا تھا ناسبی بیٹھتے ہیں علی کی شان میں سب بوشتم کرتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ ناسبیوں کو جواب دیا جائے اپنی کتاب کے ذریعے علمی کتاب کے ذریعے تو انہوں نے مقدمے کے اندر لکھا کہ میں یہ کتاب بہت جلدی میں لکھ رہا ہوں اس لئے میں نے کچھ آیتوں کو جمع کیا ہے کچھ حوالوں کو جمع کیا ہے لیکن میں یہ کتاب لکھ کر ایک دروادہ کھولنا چاہتا ہوں کہ تم بھی محنت کرو تم بھی ریسرچ کرو اور آیتیں تلاش کرو کہ جو علی کی شان میں آئی ہیں اور انہوں نے مختصر عرصے کہ جو کتاب لکھی اس میں باقاعدہ ریفرنسز کے ساتھ آیتوں کے ساتھ اس کی روایتوں کے ساتھ اور شان نزل کے ساتھ دو سو اسی آیتیں جمع کی ہیں اپنے کتاب میں اور بتایا ہے یہ یہ آیتیں علی کی شان میں اتری ہیں تو تین صرف فضیلتیں نہیں تین سو آیتیں علی کی شان میں آئی ہیں کون علی کی شان میں گفتا کی کر سکتا ہے علی چلے خیبر کا خلاص سے وہ کھاڑا نہیں اس در کو زمین بنا کر تختہ پیش کر دیا مسلمان اب گزر رہے ہیں علی کے اکھاڑے ہوئے در سے میں کہوں گا اے مسلمانوں ذرا احسان فراموشی سے پریس کرو اگر یہ قلعہ کھاڑا نہ ہوتا تو تم پہنچ نہ سکتے تھے اور اگر تم پہنچ نہ پاتے تو مال غنیمت کہاں سے ملتا لگتا ہے تھک گئے ہیں آپ اور خدا یہ فرماتا ہے کہ خیبر کے دن جتنا مال مسلمانوں کو ملا اتنا مال کبھی کسی جنگ میں نہیں ملا یہ سارا احسان ہے علی ابن ابی طالب کا اس دروازے کو تختہ بنا دیا مسلمان اس سے گزرتے تھے مال غنیمت لے کر آتے تھے لیکن ایک حصہ ایسا تھا جو نبی اکرم کو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوا خدا نے قرآن میں آیت نازل کی اے محمد یہ تمہارا حصہ ہے اسے جسے تم دینا چاہو دے دو اس باغ کو باغ فدق کہا جاتا ہے اور یہ فدق وہ ہے جو نبی نے اپنی زندگی کے اندر فاطمہ زہرہ کے حوالے کیا تھا اللہ مسیوتی نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِذِلْقَرُ بَاحَقَّهُ اے رسول تم بھی اپنے رشتداروں کا حق ادا کرو تو اَعْتَاهَا فَدَقَا حضرتِ زہرہ کو بُلَایا اور فدق حضرتِ زہرہ کے حوالے کی آج مسلمانوں کے اندر بحیث یہ ہے میراز دی میراز نہیں دی میراز حق بنتا تھا میراز حق نہیں بنتا تھا ذرا کتابوں کو دیکھو تو پتا چلے گا فدق میرازِ زہرہ کا نام نہیں ہے فدق ملکیتِ حضرتِ زہرہ کا نام یہ ملکیتِ حضرتِ زہرہ تھی جس کو چورایا گیا ہے اور کیسی ہو سکتا ہے کہ کسی چور کو انسان اپنا رہبر مان لے عجیب بات ہے کتنا فرق ہے ان دو فرقوں کے اندر توجہ رکھئے گا کتنا فرق ہے ان دو فرقوں کے اندر ایک مذہب یہ کہتا ہے ہم اس حدیثِ غدیر کو مانتے ہیں جس کو سننے والے ایک لاکھ افراد تھے اور ایک وہ حدیث پیش کرتا ہے جس کو سننے والا کوئی نہیں تھا سوائے خود کے یہ دونوں بنیادوں کو دیکھیں ایک کی بنیاد کتنی مضبوط ہے ایک لاکھ افراد کی ستونوں کے اوپر قائم ہے ہمارا مختب اور ایک کی بنیاد صرف ایک ایسے ستون کے اوپر ہے جس حدیث کا فائدہ بھی خدوسی کو ملنے والا تھا اور امام فقردین ارازی نے لکھا ہے کہ اگر یہ حدیث سچی حدیث ہوتی تو نبی کو چاہیے تھا کہ یہ حدیث بیان کرتے تو یا اپنی بیٹی کو سناتے یا اپنے داماد کو سناتے یا اپنے چچا کو سناتے کیونکہ میراز کا مسئلہ تعلق رکھتا ہے رشداروں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو سنائے جس کا کوئی میراز سے تعلق ہی نہیں بنتا تھا پتا چلتا ہے کہ یہ روایہ سنانے والا روایہ ٹھیک کرنے والا تھا بس عزیزوں میں نے آپ کی ذہمت کو تمام کیا صرف ایک روایہ کا فقرہ پیش کروں گا خیبر کا ہی خصہ مکمل ہو جائے مرنہا جب انسان شروع کرتا ہے تو اتنے مختلف باب انسان کی ذہن کے اندر آتے ہیں کہ اس باب کو بیان کرو کہ اس باب کو چھوڑے وہ مشہور روایہ جو ہم نے سنی ہے کہ فرمایت ہے آئے علیہ جو آدم کو اپنے علم کے ساتھ دیکھنا چاہے نو کو اس کی بندگی کے ساتھ دیکھنا چاہے ابراہیم کو اس کے مقام خلط کے ساتھ دیکھنا چاہے موسیٰ کو ان کے مقام حیبت کے ساتھ دیکھنا چاہے عیسیٰ کو ان کے مقام صفیت کے ساتھ دیکھنا چاہے وہ ان سارے انبیاء کو دیکھنے کی کوشش کرے تو صرف تیرے چہرے کو دیکھ لے وہ حدیث کسی اور موقع پر نہیں خیبر کے موقع پر فرمائی اور مستدرک علیہ السیحہ ان کے اندر حاکے میں نشاہ پوری انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی یوم خیبر خیبر کے دن نشاہ فرمایا من اراد ان ینزر آدم فی علمہ و انا فی خلقہ و الہ ابراہیم و الہ موسیٰ و الہ یحیٰ و الہ عیسیٰ فل ینزر الہ علی ابن عبی طالب جو شخص آدم کو اس کی علم کے ساتھ دیکھنا چاہے مجھے میرے اخلاق کے ساتھ دیکھنا چاہے ابراہیم کو ان کے مقام خلط کے ساتھ دیکھنا چاہے عیسیٰ کو ان کے مقام حیبت کے ساتھ دیکھنا چاہے موسیٰ کو ان کے مقام صفویت کے ساتھ دیکھنا چاہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی بیک وقت زیارت کرنا چاہے وہ صرف علی کے چہرے کو دیکھ لیں سارے نبیوں کی زیادت کا سواب مل جائے اللہ اور میں اتنا مسلمانوں سوال کرنا چاہوں گا اگر تم میں یہ بحث ہے کہ علی کے نام کیا کہ رضی اللہ ہونا چاہیے یا علیہ السلام ہونا چاہیے تو میں بتاتا ہوں علی کے نام کیا کہ کیا ہونا چاہیے جب نبی نے فرما دیا آدم علیہ السلام کو دیکھنا چاہوں نو علیہ السلام کو دیکھنا چاہوں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہوں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہوں عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہوں مجھ محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہوں جب ان ہر نبی کے نام کے آگے علیہ السلام لگاتے ہو تو ایک ایک نبی کے نام کے آگے علیہ السلام اور سارے نبیوں کا مجموعہ جس نام کے آگے نظر آئے اس نام کے آگے رضی اللہ زیب نہیں دیتا اس کے نام کے آگے علیہ السلام ہی زیب دیتا ماشاءاللہ جی ہے سلامت نہیں ماشاءاللہ حیدر کرار کا ذکر سن کر انسان کو جوش آئی جاتا ہے یہ ذکر سنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ انسان کا جذبہ ایمانی بیدار ہو آج ہمارے ملک پاکستان کی فوج جب نعرہ لگاتی ہے تو انعرہ حیدری ہی لگاتی ہے کیونکہ انہیں بھی معلوم ہیں علی کے نام ہوگا تو جنگ میں کامیابی ملے گی چاہے پہلے کوئی بھی رہا ہو علی کا نام انسان کی ایمان کو بیدار کرتا ہے بس نام علی کے ساتھ ساتھ ذکر اولاد علی جوڑا ہوا ہے اے علی آپ نے جتنا ایمان کو اور اسلام کو بچایا تھا اور قوت مضبوط کی تھی دین اسلام کی آپ کی اولاد نے اتنا ہی ستم دیکھا ہے وہ ستم جو نہ کسی نبی کے بیٹے کو ملا نہ کسی نبی کی بیٹی کو ملا وہ علی کے بیٹے کو بھی ملا علی کی بیٹی کو بھی ملا عجرکم علی اللہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر چکے رسم ہیں آج حضرت عون محمد کے مسائب پڑھے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعبود جناب عون جناب محمد برامد ہوگا کل میں مسائب کے کچھ فقریں پیش کر چکا ہوں لیکن ان حسیوں کے مسائب بہت زیادہ ہیں وہ فقریں جو رہ گئے تھے آج کوشش کروں گا کہ ان فقروں کو پیش کروں جانتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر تیار کون ہیں عون و محمد کے والد بزرگوار وہ ہیں کہ جب ابن ملجم کو قساس لینے کا وقت آیا تو علی مرتضی نے نہیں کہا اے حسد تم قساس لینا اے حسین تم قساس لینا کہ بیٹی زینب اپنے شور عبداللہ بن جعفر تیار سے کہنا وہ میرے خون کا قساس لے یہ ہے عبداللہ بن جعفر تیار اور حضرت زینب کبرا کو کون نہیں جانتا شہزادی زینب کبرا کا مقام و مرتبہ کیا ہے تاریکی کی جا رہی ہے اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ ہم کسی کے شہرے کو دیکھ کر رونے میں شرم محسوس نہ کریں یہ محسوس کی جائے گا ہمارے کئی نزدیک ہی سیدہ سجاد بھی ہوں گے وہ بھی دکھیاری بہن کو دکھیاری پوپی کو یاد کرتے ہوں گے روتے ہوں گے اپنے بابا کو یاد کرتے ہوں گے روتے ہوں گے اون و محمد کو یاد کرتے ہوں گے روتے ہوں گے ہاں سیدہ سجاد آپ تو چالیس سال تک روئے ہیں ہم تو بس اب چار دن کے مہمان ہیں کھل کے گریہ کیجئے گا شہزادی اون و محمد کے لال کا ماتم ہیں یہ اون و محمد اتنے بلند مرتبے کے تھے کہ باقاعدہ عبداللہ بن جعفر تیار نے ان کو روانہ کیا جب یہ چلے گئے کربلا تک پہنچ گئے امام حسین کی خدمت میں آئے دونوں شہزادوں نے کہا کہ مامو جان ہمیں لڑنے کی اجادت دیجئے امام حسین نے فرمایا جا کر اپنی ماں سے اجادت طلب کرو کہا ماں ہی نے ہمیں تیار کر کے بھیجا ہے امام نے روکنے کے لئے فرمایا جا کر اپنے باپ سے اجادت طلب کرو دونوں شہزادوں نے کہا کہ امو جان مامو جان جب ہمیں بابا نے بھیجا تھا تو یہ کہہ کر بھیجا تھا جب مامو پر سخت وقت آ جائے تو میری جانب سے اپنی جانب کو قربان کر دینا امام نے ابھی اجازت دی ہے بابا پہلے ہی اجازت دے چکے تھے مولا فرمانے لگے نہیں اے میرے لاغ میں تمہیں ایسے جانب کی اجازت نہیں دے سکتا جگہ تک کہ خود تمہاری ماں مجھ سے طلب نہ کرے ایک مرتبہ جملے سنیں ارباب ممبر یہ کہتے ہیں شہزادی نے ایک مرتبہ اپنے بھائیہ کو اپنے خیمے میں بولایا جب آقا حسین خیمے میں تشریف لائے زانوں بان کر بہٹ گئے شہزادی نے فرمایا بھائیہ آپ اکثر مجھ سے کہا کرتے تھے کوئی حاجت ہو تو بھائی سے مانگا کرو کوئی چیز طلب کرنا ہو بھائی سے مانگا کرو آج بھائی سے بہن ایک چیز مانگنا چاہتی ہے کیا بھائی وہ حاجت پوری کرے گا بھائی نے کہا ہوگا کیسے پوری نہ کرو بہن تو حاجت مانگ میں تیری ہر حاجت پوری کروں گا کہ اگر ایسی بات ہے تو میرے بچوں کو اپنے اوپر مرنے کی اجازت دے آقا حسین نے فرمایا ہوگا بہن تو نے مانگا بھی تو کیا مانگا لیکن چکے وعدہ کر چکے تھے جانے کی اجازت دی ایک طرف سے اول چلے ایک طرف سے محمد چلے بہترین جہاد کیا دنیا کو بتایا ہم جعفر تیار کی اولاد ہیں ہم دوسری طرف سے حیدر کریار کی اولاد ہیں دولوں نے عالی ترین جہاد کیا لوگوں کو خیبر یاد آگئی جنگ موتہ یاد آگئی لیکن بالاخر جب مل کر حملہ ہوا زمینِ گربلا پر گردی لگے فرمانے لگے چچا جان مدد کو آئیے ایک طرف سے عباس چلے دوسری طرف سے حسین چلے دونوں کے لاشوں کو لے کر آئے درِ خیمہ مر رکھا کسی شاہر نے کیا خوب کہا باجے والوں کی قنات باجے والوں کی برات زیرِ قنات آتی ہے کیسے لاشے میرے بچوں کی برات آتی ہے شہزادی زینبِ قمرہ سجدِ مابود میں گری فرمایا مالک تیرا احسان ہم غریبوں کی بھی قربانی کو قبول کر لیا اس کے بعد کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا کربلا گزر گئی یا عباس کہا یا حسین کہا شام کا زندان آ گیا کبھی ماتم نہیں کیا یا حسین کہتی تھی اکبر کو یاد کرتی تھی عباس کو یاد کرتی تھی جب آزادی ملی کٹے ہوئے سروں کو واپس کیا گیا ہر ماں اٹھتی تھی اپنے بچوں کی سروں کو اٹھاتی تھی لیکن جب تو کٹے ہوئے سر آئے کوئی ماں نہ اٹھی لانے والی نے کہا لگتا ہے ان کی ماں مر گئی ہے زینبِ گمرہ نے سر اٹھا کر دیکھا کہ ماں تو زندہ ہے مگر جب یہ صدقے میں دے دیئے اب آقا کو یاد کروں گی زندگی پر حسین کا بیغام پہنچاؤں گی کبھی بچوں کو یاد نہ کیا لیکن تاریخ پڑھنے والوں نے بتایا ایک وقت ایسا آیا جب اپنے بچوں کو یاد کیا وہ کونسا وقت تھا جب مدینہ دکھیاری ماں لوٹی اپنے گھر میں داخل ہوئی ان کمروں کو دیکھا جہاں اولو محمد رہا کرتے تھے ان بستروں کو دیکھا جہاں آرام کیا کرتے تھے ان کپڑوں کو دیکھا جو پہنا کرتے تھے ایک مرتبہ بے اختیار کہا اے اولو محمد تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی اے صحیح ماں تم کیجئے گا لیکن چملہ سنتے جائیے گا زینب کبرانی تسلی سے ماتم کیا مگر ایک مرتبہ کلیجہ پھڑ گیا جب دوسرے حجرے سے عبداللہ بن جعفر تیار آئے کہنے لگے بی بی تیرا میرے بچوں سے تعلق کیا ہے شہزادی نے سارے سفر میں غم سہے کسی نے باغی کہا کسی نے خارجی کہا کسی نے واجب القتل کہا مگر اتنا سینہ نہ پٹھا تھا کہ اپنے ہی شہر نے کہا بی بی تیرا ان سے تعلق کیا ہے فرمانے لگی دنیا والے میری قدر نہ پہچانتے مجھے غم نہیں تھا تم نے بھی مجھے نہ پہچانا حبداللہ کیسے پہچانتے جب مدینہ سے چلی تھی تو بڑی شان سے چلی تھی ایک طرف حسین ایک طرف عباس دونوں لال میرے ساتھ تھے بال سیا تھے کمر سیدھی تھی جب لوڑ گیا آئی ہوں نہ باس نہ حسین بال سفیر ہو گئے کمر چھک گئی نہ پہچانتے تمہارا حق بتا ہے اون و محمد کے تابوس کو سارا دیجئے گا یا زینب یا حسین